بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلتھ وائنز میں آپ سب کو خوش شام دید دوستو میں ہوں محمد عمران اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیمی فیکس ٹیبلٹ کا ریویو دینے جا رہا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون سا ایکٹیو انگریڈینٹ پہا جاتا ہے یہ ورک کس طرح کرتا ہے اس کے یوزز کیا ہیں اس کی ڈوز کیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کی کنٹر انڈیکیشنز کیا ہیں تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتر ہے فرینڈز سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے ایکٹیو انگریڈینٹ کی اس میں بیمی فائلین ایکٹیو انگریڈینٹ پہا جاتا ہے بیمی فائلین کس طرح ورک کرتا ہے اور اس کے یوزز کیا ہیں دوستو بیمی فائلین سانس کی تنگی یعنی دماغ کے پیشنٹ میں یوز ہوتا ہے اور یہ ورک کس طرح کرتا ہے دوستو یہ سانس کی جو نالیوں ہوتے ہیں جنہیں برانکائی کہا جاتا ہے ان کو اوپن کرتا ہے سانس کی نالی جب تنگ ہو جاتی ہے تو پھر سانس کی تنگی کا مسئلہ بنتا ہے یہ ایک تو سانس کی نالی کو اوپن کرتا ہے اس کے علاوہ ایسے میڈی ایٹرز جب کوئی الرجی وغیرہ کا مسئلہ بنتا ہے تو وہ سانس کی نالی کو تنگ کر دیتے ہیں تو ان کے ایکشن کو بھی روکتا ہے اپنے اس میکنیزم آف ایکشن کی وجہ سے یہ دماغ کے پیشنٹ کے لئے بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی تو اس کی ڈوز ون ٹیبلیٹ صبح شام یوز کروائے جاتی ہے اور اسے آپ نے کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس کی تو اس کے سائیڈ افیکٹس میں ہیڈک یعنی سردرد کا مسئلہ بان سکتا ہے اس کے علاوہ سٹمک ڈسٹرب ہو سکتا ہے نوزیا کا مسئلہ بان سکتا ہے وومٹنگ کا مسئلہ بان سکتا ہے اور سکین الرجی کا مسئلہ بھی بان سکتا ہے مطلب سکین پر ریشز وغیرہ بان سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی کنٹر انڈیکیشنز کی مطلب کون سے پیشنٹس میں اسے یوز نہیں کرنا چاہیے تو اگر آپ اس سے ہائپر سینسٹیم ہیں یعنی الرجک ہیں تو اسے آپ یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر ہارٹ کا مسئلہ ہو تو اسے یوز کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے اگر ہائپر ٹینشن مطلب بلیڈ پریشر بہت زیادہ ہو تو اسے یوز نہیں کرنا چاہیے اگر جگر کا بہت زیادہ مسئلہ ہو تو اسے یوز نہیں کرنا چاہیے اور اگر گردوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہو تو اسے یوز نہیں کرنا چاہیے گیسٹرک السر کا مسئلہ ہو تو اسے یوز نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ تھائیرویڈ گلینڈز کا کوئی مسئلہ ہو تو اسے یوز کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے اس کے علاوہ اسے بچوں میں یوز نہیں کروایا جاتا اب بات کرتے ہیں پریگننسی میں اس کے یوز کی تو پریگننسی میں یہ میڈیسن سیف ہے اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ فرسٹ ٹرائی میسٹر میں کوئی میڈیسن یوز نہ کی جائے اور اگر اسے آپ یوز بھی کریں تو ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق یوز کریں تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ کے مائنڈ میں اس کے بارے میں کوئی کوئیسٹن آ رہا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور مزید کسی دوسری میڈیسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو اس کا بھی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ